ایکشن کے باوجود لوگ فوڈ پوائنٹس پر کھانا کھانے میں مصروف ہیں مزید ہم بات کریں گے بولنیوز کے نمائندہ موین زبیر سے جی موین بتائیے گا اس وقت کے علاقے مزنگ میں موجود ہوں اور یہاں پر جو فوڈ سٹریٹ ہے وہاں پر لوگوں کو ٹیک اوئے کی اجازت دی جاری ہے لیکن بیچتر لوگ ایسے ہیں جو کھانا لینے کے بعد وہی پر بیٹھ کر مختفہ پوائنٹس پر کھا رہے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو سیری کے لیے اس وقت اگر گھروں سے باہر سمان لینے کے لیے نکلے ہیں تو وہ گھر سے باہر ماسک پہن کر بھی نہیں نکل رہے جس کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ مزید بگڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں انتظام گیاں نے آج گزشتہ روز اور دو دن پہلے بھی کئی ایکشن لیے اور ریسٹورنٹس کو ایس اوپیس کی خلاف ورزی پر سیل کیا تاہم ابھی بھی بیجتر علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایس اوپیس کی خلاف ورزی جاری ہے اور انتظام گیاں اپنے تہی پوری کوشش کر رہی ہے کہ احکامات پر مکمل طور پر عمل درامت کروایا جائے تاہم انتظام گیاں کی جانب سے جو شہری ہیں ان کو بھی اپیل کی جاری ہے کہ اس غیر یقینی صورتحال میں حکومت کا ساتھ دیں اور جو ایس اوپیس ہیں اس پر مکمل طور پر عمل درامت کیا جائے جی بہت شکریہ آپ کا موین زمیر اور ملک بھر میں کرونا وائیس کے بڑھتے ہوئے کیسز شہر اقائد میں شہری ایس اوپیس پر عمل درامت کرتے دکھائی نہیں دے رہے یہ بھی بتاتے چلیں کہ تاحال لوگ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں وزیراعظم اور دیگر وزراء کی جانب سے ہدایت بھی کی گئی اس کے باوجود لوگوں کی جانب سے ایس اوپیس پر عمل درامت دیکھنے میں نہیں آرہا مولیوز کے نمائندے ارشاد سنجرانی اس وقت بانس روڈ فوڈ سٹریٹ پر موجود ہیں وہاں کی صورتحال ان سے جانے کے ارشاد بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جی کرونا کی تیسری لہر اور کیسز میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لیکن رات کے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کرونا کی ایس اوپیس کی جو سندھ حکومت کے حکماتیں اس کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس وقت موجود ہے بانس روڈ پر پوری فوڈ سٹریٹ اس وقت بھی کھلی ہوئی ہے پولیس اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن غائب ہے لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایس اوپیس کی خلاف ورزی کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں دوست اور بھی بڑے ہیں پورے آپ دیکھیں فیملیز کے ساتھ آئے ہیں کیا کہیں گے دوست آپ رات گئے اس وقت بھی کھانا کھا رہے ہیں اور ایس اوپیس کی خلاف ورزی کرونا سے کوئی ڈرور نہیں لگتا سکون سے بیٹھیں آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے کنڈیشنز کیا ہیں اچھا ماسک بھی نہیں پینا نا کیا کہ بچے آپ بھی اس وقت آئے ہو کرونا سے ڈر نہیں لگتا بلکل نہیں اللہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں بس ماسک کھا ہے آپ جیم میں ابھی کھانا کھاتے پر ہمیں ماسک لگا ہے لوگ اپنا خیال تو کر نہیں رہے کیسز بڑھ رہے ہیں افسوس کی بات ہے پوری فوڈ سٹریٹ آپ دیکھیں فیملیز کے ساتھ بھری ہوئی ہے اور جب بات کرنا چاہیں تو لوگ اتنی ہڈ درمی سے جواب کتے ہیں آپ ان سے پوچھیں آپ ان سے پوچھیں تو جو مالکان ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت رات کے کیسے انہوں نے کھول کے رکھا ہوا ہے یہ آپ مجھے بتائیں گے نہیں آپ بتائیں آپ مالک ہیں نا آپ بتائیں گے سندوق قومت کے ایسا بزی خلاف ورزی ہو رہی ہے دس بجے کے بعد بھی آپ کھول کے بیٹھیں تو پورا بدا کھولا ہوا فوڈ سٹریٹ ہے یہ یہ فوڈ سٹریٹ ہے یہ اب کیا کہ سکتے ہیں آپ پورا بدا کھولا ہوا تو آپ نے کھولا ہوا ہے پورا کھولا ہوا تو اس لئے آپ نے بھی کھولا ہوا ہے تو ویسے ٹائمنگ کیا ہے مجھے بتا نہیں سندوق قومت کی آپ خلاف ورزی کروا رہے ہیں بنالے فلم بنالے پس اب کام کرنے تو مجھے میں کہہ رہا ہوں سندوق قومت خود بند کر آ دے گی آکے لوگوں کے احساس نہیں ہے کہ بھارت میں تین لاکھ سے زائد ایک دن میں کیسز آنا اور پھر ہزاروں اموات ہونا اور اسی طرح یہ پورا جو ایک ریسٹورنڈ ہے پورا پوری فوڈ سٹریٹ جو ہے وہ کھلی ہوئے لیکن لوگ جو بڑے ہردر ہی سے جواب دیتے ہیں کہ پورا کھولا ہوا ہے تو ہم بھی کھول کے بیٹے ہیں سب سے بڑا قصور جو ہے سندوق قومت کی ایس او پیس کی خلاف ورزی کرانے والے پولیس اور ڈسٹرک ایڈمیسٹرشن ہیں ان کا ہنڈیڈ پرسن ہاتھ ہے بہت سارے لوگ